شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ مفید ڈوٹ کے بلڈ پریشر کے مریض کو آلو بخارے کھلاؤں اپنے لیول پر آ جائے گا انناس کی پھانک کھانے سے بدحضمی میں آرام ملتا ہے جس کی بینائی کمزور ہو وہ شخص عام کھائے جس کو بھینگے پن کی شکایت ہو وہ شخص عام کھائے جس میں ویٹمن اے کی کمی ہو وہ شخص عام کھائے کسی کو بیکٹیریا سے بچنا ہو وہ شخص عام کھائے کسی کو جسمانی کمزوری ہو وہ شخص عام کھائے جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو وہ شخص عام کھائے پیزا کھانے سے خوراک کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے حمل کے دوران جو عورتیں کیلے کھاتی ہیں ان کا بچہ گورے رنگ کا پیدا ہوتا ہے گھر سے نکلتے وقت جیب میں علائچی رکھنے سے سانس کی بیماریاں نہیں ہوتی جو لوگ بہت زیادہ چپ رہتے ہیں وہ ذہن کے بہت ہی تیز ہوتے ہیں مروہی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے میتھی کی چٹنی کھانے سے حیز کھل کر آتا ہے جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکرتا ہے کچھے پیاز کھانے سے مہواری صاف آتی ہے اگر نیند یلدی نہ آتی ہو تو اپنے جسم کو ایک منٹ کے لیے کسی قسم کی حرکت نہ دیں نیند فوراں آ جائے گی جو والدین اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے ہوں ان کا دل کمزور ہوتا ہے سونے سے پہلے کسی اچھے پل کو یاد کر لینے سے برے خواب نہیں آتے اگر بدحضمی کا مسئلہ ہو تو تھنڈا پانی پینے سے آرام ملتا ہے مور کے پر کو ماتھے پر رگڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اونٹ کی چربی کھانے سے سر کی خوشکی ختم ہوتی ہے صبح فجر کے بعد تک سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے رات کے وقت عبادت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے آلو ابال کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے شام کے وقت دودھ گرم کر کے پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے مہمانوں کی مہمان نوازی اچھے سے کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے برف کھانے سے بڑھا ہپا جلدی آتا ہے خجور کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے پانی میں نمک ڈال کر سر کو دونے سے جویں مر جاتی ہیں لیمو کا چھلکہ دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہوتے ہیں رات کے تیل سرسوں کے تیل میں پانی ملا کر الرجی والی جگہ پر لگانے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے جن کو الرجی کا مسئلہ ہو نہانے کے بعد تولیہ استعمال نہ کیا کریں پانی تین سانس میں پینے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں صبح کے وقت بادام کی گریہ کھانے سے لیکوریا کی بیماری ختم ہوتی ہے کیلہ کھانے سے ذہنی دباؤ میں آرام ملتا ہے دہی کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے اگر پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو تو دہی استعمال کیا کرو کشمش کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے خوبانی کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے اگر متلی کا مسئلہ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کرو چھوہارے دودھ میں اُبال کر کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں زیادہ دیر تک موبائل استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے وقت پر سونے سے ذہنی ٹینشن دور ہوتی ہے وقت پر سونے سے حافظہ تیز ہوتا ہے جو لوگ ٹائم پر سوتے ہیں ان کا دل مضبوط ہوتا ہے جسمانی سوزش کا مسئلہ ہو تو رات کو ٹائم پر سونے سے آرام ملتا ہے اگر سالن میں مرچی زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا اس میں گھی ڈال دیں مرچی کم ہو جائے گی اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کٹا جائے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اجوائن کی دھونی لینے سے زکام میں آرام ملتا ہے خجور کے کرشماتی فوائد پٹھوں کی کمزوری آئرن اور خون کی کمی مردانہ کمزوری جوڑوں کے درد ہڈیوں کی کمزوری پرانی قبض سے نجات دلاتی ہے سیب دانتوں کو مضبوط بناتا ہے سیب انسانی جلد کو خوبصورت بناتا ہے سیب کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے سیب امراض قلب اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے گرمی میں تربوز کھائیں شدید گرمی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اس کے کھانے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے تربوز میں پوٹاشیم ہوتا ہے یہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے کیونکہ اس میں نوے فیصد پانی پایا جاتا ہے جن کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے جس کی وجہ سے بھی ہو وہ صبح نہار موں پچاس گرام انگور کھائیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں ایک ماہ کے استعمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے بیشمار لوگوں کا آزمودہ نوٹوٹ کا ہے رات کو سونے سے دو یا تین گھنٹے پہلے چار کیلے لے کر کسی کپ میں چمچ کی مدد سے کھرل کر لیں ہلوہ بنا لیں ٹی وی دیکھتے وقت یا اخبار پڑھتے ہوئے آرام اور تسلی سے اس ہلوے کو دس سے پندرہ منٹ تک کھائیں کیلے کھانے سے دس عدد ایک گلاس نیم گرام دودھ پی لیں تھوڑی ہی دیر میں پاک کر کے سو جائیں ایک مہینہ ایسا ہی کریں ایک ہفتے بعد آپ کا وزن بڑھنے لگے گا پچکے ہوئے گال پھرنے لگیں ایک انوکھی طاقت توانائی کا زبردست احساس پیدا ہوگا جو کہ اصلی صحت کی نشانی ہے پڑھتے ہوئے بچے کھانوں سے دور بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں ایسے بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں کھجور انہیں مطلوبہ تمانائی فراہم کر سکتا ہے کم قیمت اور خوبیوں سے برپور کھجور قدرتی شکر کا زخیرہ ہے اسے کھانے سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کا پوٹاشیم دل کے نظام کو درست رکھتا ہے آٹھ ایسی بیماریاں جن میں کیلہ کھانا مفید ہے نمبر ایک ہے امراض کلم میں کیلہ مفید ہے نمبر دو زبان پر چھالے ہوں تو نمبر تین اسحال اور پیچش میں نمبر چار آنتوں کے امراض میں نمبر پانچ پوشیدہ امراض میں نمبر چھے تلی کی خراش میں نمبر ساتھ ہے خوشک کھانسی ہو تو نمبر آٹھ مسانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو خجور کھانے سے آرام مل جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا